ماں کی دعائیں اور لاہور نیوز کی کاوشیں رنگ لے آئیں گلشن اقبال پارک سے اغواہ ہونے والا پانچ سالہ بچہ بازیہ ڈالفن ٹیم نے سنیپ چیکنگ کے دوران بچے کو برامت کیا اغواہ کار خاتون گرمتار پانچ سالہ ساتھ کو تین دوز قبل برکہ پوش خاتون نے پارک سے اغواہ کیا تھا بلش خاموش تماشائی شہر میں اغواہ کی وارداتوں میں اضافہ مصطفی آباد نے پندرہ سالہ امار مبینہ طور پر اغوا امار گھر سے سکول جانے کے لیے نکلا مگر راستے میں غائب ہو گیا والدین مصطفی آباد خانے میں اندراج مقدمہ کے لیے درخواست آئے چوہدری نصار کی اسمبلی رکنیت خطرے میں پنجاوی اسمبلی میں آج آؤٹ آفٹن قرارداد لانے کا فیصلہ ایم پی اے مومنہ وحید چوہدری نصار کی رکنیت ختم کرانے کے لیے قرارداد اسمبلی میں پیش کریں گی اتنا اٹھانے والے ارکان کی رکنیت ختم کی جائے قرارداد میں مطالبہ خونی کھیل نامنجو بسند منانے کی فی الحال اجازت نہیں دی بسند کا فیصلہ کرنے کے لیے کمیٹی بنائی ہے سرکاری وکیل کا پنجاب حکومت کے بسند منانے کے اخدام کے خلاف کیس میں بیان کمیٹی کا جائزہ لینے کا اختیار عدالت کے پاس ہے جسٹس امین الدین خان کے ریمارک سائی کوٹ نے چیف سیکرٹری سیکرٹری لوکل گورن میں اور ڈیپٹی کمیشنر سے چوبیس جنوری کو جواب طلب کر لیا عدالت نے کائٹ فلائنگ آسوسیشن کو فریق بننے کی اجازت دے دی گیپکو میں غیر قانونی بھرتیوں کا کے سابق وزیراعظم راجہ پرویزدہ شرف اعتصاب عدالت میں پیش نیپکو نے گیپکو میں غیر قانونی بھرتیوں کے کرپشن ریفرنس میں راجہ پرویزدہ شرف سمیت آدم الزمان کو نامزد کر رکھا ہے چونگ میں ٹریکٹر ٹرالی نے ایک شخص کو کچل ڈالا عمران نامی شخص جنہ اسپتال میں زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے دم توڑ گیا لاش مردہ خانے منتقل ٹریکٹر ٹرالی کا ڈرائیور موقع سے فراد اور اندرون اور بیرون ملک آنے اور جانے والی پروازوں کا شیڈیل متاثر فنی خرابی اور جہازوں کی کمی کے باعث علامہ اقبال ائرپورٹ پر اکیس پرواز متاثر نو پرواز منسوف بارہ تاخیر کا شکار